آپ دیکھ رہے ہیں سمچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز ملکارڈن کھڑ گئے سونیا گاندھی اور راہل گاندھی سمٹیکی لالٹین کے چیز انڈائیسو اپیسوڈ میں ایک بار پر آپ کا سنا لگ بھگ ایک سو انتالیس سال پہلے اپٹھائیس دسمبر اٹھارہ سو پچیاسی کو کانگریس کی استحابنہ کی گئی تھی کانگریس میں ویب ہو بھی دیکھا اور آج کانگریس اپنے سب سے نمچلے نمستر والے دور کا سروپ دیکھ رہی ہے یہ اگر کہا جائے تو کسی کو عشر نہیں ہونا چاہیے ایک کے بعد ایک کر کے کانگریس کو سیچنے والے نیتا کانگریس کے ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں کانگریس سے ان کا موہ بھنگورہ اور دوسری طرف کانگریس کے راشتری ادھیاکش ملکارڈن کھڑ گے مانو نیرو کے مانند چین کی بنسی بجا رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ اگر نیتیاں صحیح ہوں جو بھی پولیسیز جس پر ٹکی ہوں اگر اس کو پولیسیز اچھی ہیں تو اس چیز کو چار پانچ دشکوں تک ویسے ہی سہیج کر رکھا جا سکتا ہے اگر نیتیوں کے سموہہ کیلیت ویسے لائک ہوں تو آگے بھی اسے دشکوں تک جاری رکھا جا سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ پندرہ اکٹوبر پندرہ سو بیالیس کو جن میں مغل بادشاہ اکبر کے دوارہ گیارہ فروری انیس سو چھپن سے ستہائی سکٹوبر سولہ سو پانچ اٹھارہ سو چھپن سے ستہائی سکٹوبر سولہ سو پانچ تک شاشن کیا لگ بگ انچاس پچاس سال شاشن کیا ان کے دوارہ جو بھی نیتیاں بنائی گئی تھی ان نیتیوں کو ان کے قابل یا نا قابل جو وارثان تھے سو سال تک اس کو چلاتے رہے کہنے کا تار پر صرف اتنا ہے کہ ایک بعد ایک جھٹکے لگتے جا رہے ہیں تب بھی کانگریس کے شیرشنیتہ اگر ان سنکیتوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو یہ سے اچھی شروعات کتہ ہی نہیں مانا جا سکتا ہے ادھر راہل گانڈی بھارت جوڑ و نیائی آترا کو لے کر مد پردیش میں گھومے ادھر کانگریس کے ایک چھترپ سوریش پچوری نے اسی دوران کانگریس کو ٹاٹا بائے بائے کہہ کر بھاجپا کے گمشے کو گلے میں دھارن کر لیا سوریش پچوری برامن نیتا ہے ان کا شمار پورو پردھان منتری راجیو گانڈی کے نو رتنوں میں رہا ہے 21 سدی کے آرامبک ورشوں تک سوریش پچوری بے روک ٹوک دس جن پتہ تھا سونیا گانڈی کا آدھکار سرکاری نواز وہاں آنا جانا تھا بھارت جوڑ و نیائی آترا میں حصہ لینے کے بعد سوریش پچوری کے قلے میں بھارتی جنتا پارٹی کا گمشہ دکھا کر کسی کو آشرا نہیں ہوا سوریش پچوری کے ساتھ مالوہ نرمدانچل بہاکوشل سہت انیک انچلوں کے ان کے سمرتھک بھی بھاجپا کے ہو لیے ہیں کانگریس کے راشتری ادھیکش بھلے ہی ملکار جن کھڑ گئے ہوں پر کانگریس کے اندر کھانے سے جو جو خبریں چھنچن کر باہر آتی ہیں ان کے انصار اصلی سینہ پتی تو راہل گانڈی ہے راہل گانڈی کی مرجی کے میں پتہ بھی نہیں ہل پاتا ہے اس طرقی کی خبریں کانگریس کے اندر کھانے سے چھنچن کر باہر آتی ہیں جس میں کتنی سچائی ہے یہ تو کانگریس کے رڑنے دکار ہی جانے پر جس طرح راہل گانڈی کے قدم تالوں سے قدر طور پر خفا ہو کر سوکڑ طریقے سے خفا ہو کر کانگریس کے ادھار اسطم بھٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں ان سنکیتوں کو اچھا نہیں مانا جا سکتا ہے کانگریس کے پروکتہ عجیت بھدوریہ کا اسی بیچ ایک بیان آیا ہے کہ سوریش پچوری کو کانگریس نے بڑا نیتہ بنایا وہ گانڈی پریبار کے قریبی اور بشوست رہے عجیت بھدوریہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کا کوئی جنادھار نہیں ہے سوریش پچوری کا کوئی جنادھار نہیں ہے اگر کانگریس انہیں بینا جنادھار والا نیتہ قرار دے رہی تو کیسے دے سکتی ہے 2008 میں اسی کانگریس نے سوریش پچوری کو مدد پردیش کانگریس کمیٹی کا دیکش بنایا کے اندر میں منموہن سنگ سرکار کے دوران اکل بھارتی سیوہ کے ادھکاریوں کو نینترت کرنے والے کارمک ویبھاگ کا راج منتری بھی سوریش پچوری کو بنایا گیا تھا پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں کا اجازہ ادھکار نہیں ہے آئیے سوریش پچوری کے پورٹفولیو پہ ہم نجر ڈالتے ہیں سوریش پچوری کے پورٹفولیو پہ اگر آپ نجر ڈالیں گے تو اچوراسی سے نبے نبے سے چھانوے چھانوے سے دوہجار دو دوہجار سے دوہجار آٹھ چوبیس سال تک کانگریس نے انہیں راج سبا کا صدد سے بنا کر رکھا انہیں سو پنچانوے چھانوے میں کینڈری رکشہ اتباد راج منتری رہے دوہجار چار سے دوہجار آٹھ تک کارمک لوگ شکایت پینشن سنصدی کر راج منتری رہے پھر آپ انہیں جنادھار بھی نیتا کیسے کہہ سکتے ہیں یہ الہدہ بات ہے کہ سوریش پچوری کے دوارہ ابھی تک کوئی بھی چناؤ سیدھے سیدھے نہیں جیتا ہے پر جس نیتا پر کانگریس نیتت لگاتار ہی بھروسہ جتاتا آیا ہو وہ اگر پارٹی کو الویدہ کہہ رہے ہیں تو نشط طور پر بڑی بات ہوئی ہوگی اس کے علاوہ نے نیتاؤں کا بھی کانگریس سے مخبنگ ہوا ہے اس بارے میں بیچار کون کرے گا آخر یہ کیوں ہو رہا ہے اس بارے میں بیچار کون کرے گا جاہر ہے کانگریس کے راشتری عدیقش ملیقار جن کھل گئے کانگریس کے ستہ کی دھری جن کے ارد گرد گھومتی ہے شمتی سونیا گاندھی اور راہل گاندھی پرینکہ وڈیرہ کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے انہیں اس بارے میں بیچار کرنا ہوگا گلے میں بھگوا کمچھا ڈالنے کے بعد سوریش پچوری میڈیا سے ویرو برو ہوئے جو چیچیں دکھ رہی ہیں انہوں نے اس بات پر جول دیا کہ پچھلے کچھ دنوں سے کانگریس جو فیصلے لے رہی ہے وہ ہردہ ویدارہ کر رہی ہے بھگوان شریرام کی پران پردشتہ سماروہ کو اسویکار کرنے کے لیے جس بہاشہ کا اپیوک کیا گیا ہے وہ نراشہ جن کے سوریش پچوری جیسے ورشت نیتہ برہمان ورشت نیتہ کے دوارہ اشاروں ہی اشاروں میں کہیں نہ کہیں راہل گاندی کے دوارہ پردشت کے پیچھے سے لیے جانے والے نڈےوں پر قراری چھوٹ کی ہے میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہر جگہ کانگریس کے زیتی نیتی ندارت کرنے والے وقت تب کانگریس کے راشتری عدیقش ملکان جن کھڑکے کے بجائے راہل گاندی ہی دیتے نجر آتے ہیں اس طریقے کے ایک خبر اور آ رہی ہے کہ راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ سے کانگریس کے رڑنی تکار رہے احمد پٹیل کی پتری ممتاج نے بھی دوری بنا کر رکھی ہے خبروں کے انسار ممتاج نے بھروچ سے ٹکٹ چاہی دی کانگریس پارٹی نے انہیں بھروچ سے ٹکٹ نہیں دی پر کانگریس کے عالی نیتاؤں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ احمد پٹیل جیسے نیتا نے سالوں سال کانگریس کی سیوائیں دی ہیں یا یوں کہا جائے کہ جس وقتی نے اپنی جوانی اور جیون کو کانگریس کے لیے ایک شاک ایبزارور ارثات آگھات پرتیگھات سے کانگریس کو بچانے والے کے روپ میں خپا دیا ہو تاکہ کانگریس کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکے اُڑکے اس ہی اگدان کو دھیان میں رکھا جانا چاہیے تھا اگر احمد پٹیل کا پریوار کانگریس احمد پٹیل کے پریوار کا کانگریس سے مہ بھنگ ہوتا ہے تو اس کا سندیش بہت اچھا نہیں جائے گا حالات دیکھ کر تو یہی پرتید ہو رہا ہے کہ کانگریس کے کچھ نیتاؤں کو عدور درشی مطلب موقع پر لوگوں کی دوارہ کھیر کر رکھا گیا ہے جو کانگریس کے لیے بہت زیادہ گاہ تک منا جا سکتا ہے لیمٹی کی لالٹین کے 619 اپیسوڈ میں فلحال اتنا ہی اگر آپ کو سمچاری جنسی اپیلیا کی سائنیز میں لیمٹی کی لالٹین پسند آ رہے ہو تو آپ اسے لائک سبسکرائب اور شیئر جرور کیجئے گا ساتھ ہی نیچے کمیٹ باک میں لکھ کے بتائیے کہ آپ کو یہ سارے خبریں کیسے لگ رہی ہیں لیمٹی کی لالٹین کیسے لگ رہی ہیں سمچاری جنسی اپیلیا کی سہیوگی اکھلیش دوبے کے ساتھ لیمٹی کی لالٹین کا 620 اپیسوڈ لے کر بہت جلدہ آجن ہوں گے فلحال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے جائے ہن موسیقی موسیقی موسیقی